یہ کہانی ایک ایسے قیدی کی ہے جس کے اندر آسیم شکتیاں ہیں وہ جب چاہے جیل سے بھاگ سکتا ہے پر اس کا مقصد دنیا میں نفرت نہیں بلکہ پیار فیلانا ہے بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ ڈا گرین مائل کہانی کی شروعات ہوتی ہے اولڈ ایج ہوم سے جہاں پر ایک بوڑے آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام پال ایج کوم ہے اولڈ ایج ہوم سے کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہے پر پال ہر صبح یہاں سے باہر جاتے ہیں وہ پہاڑی پر بنے ایک وڈن ہاؤس کے پاس جاتے ہیں جسے سالوں سے چھوڑا ہوا ہے اور کھڑکی سے اندر جھاکنا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ کھڑکی سے کسی کو دیکھ رہے ہوں پال ہر روز یہاں پر آتے ہیں چاہے موسم کیسا بھی ہو پال اب واپس اولڈ ایج ہوم آ جاتے ہیں جہاں پر سب ہی بوڑے لوگ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں فلم دیکھتے دیکھتے پال بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اسی لئے ان کی دوست ایلی انہیں وہاں سے لے جاتی ہے یہ دونوں ایک الگ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں ایلی جب پال سے پوچھتے کیا ہوا پال کہتا ہے کہ میں نے ایک بہت لمبی زندگی دیکھی ہے اور یہاں سے کہانی جاتی ہے فلیش بیک میں یعنی کہ سن 1935 میں جہاں پر ایک جیل دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے قیدی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں گریٹ ڈپریشن چل رہا تھا یعنی کہ مندی کا دور چل رہا تھا لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں تھی ینگ پال اسی جیل میں ایک پریزنر گارڈ تھا ینگ پال کو واش روم میں دکھایا جاتا ہے جسے یورین کرنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے یورینل انفیکشن ہوتا ہے تب ہی اس کا ساتھی گارڈ آتا اور اسے کہتا ہے کہ ایک نیا قیدیا ہے وہیں باہر ایک دوسرے گارڈ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام پرسی ہے اس کے ساتھ ایک بہت لمبا چوڑا قیدی ہوتا ہے پرسی بار بار بول رہا ہوتا ہے ڈیڈ مین واکنگ ڈیڈ مین واکنگ ہیئر دراصل پرسی ایک اچھا انسان نہیں ہے اس کے دل میں دوستی دیا دھرم کچھ بھی نہیں ہے تاتھی اس کا قیدیوں کے ساتھ ویوہار بہت ہی گندہ ہوتا ہے اب اس بڑے قیدی کو اندر لے کر آیا جاتا ہے جان اس کے ساتھ سیل کے اندر جاتا ہے جان اس سے اس کا نام پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نام جان کافی ہے حالانکہ یہ شاریرک روپ سے کسی جائنٹ سے کم نہیں ہوتا پر اس کا ویوہار بچوں کی طرح ہوتا ہے وہ پول سے پوچھتا ہے کہ رات کو یہاں پر لائٹ بند ہوتی ہے کیونکہ اسے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے پول کہتا ہے کہ نہیں یہاں پر ہمیشہ اجالہ رہتا ہے پول کے سیل سے نکلنے سے پہلے یہ اپنا ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھاتا ہے یہ دیکھ کر وہاں پر سبھی گارٹس چوکننے ہو جاتے ہیں پر پول اس سے ہاتھ ملاتا ہے پول جب سیل سے باہر نکل جاتا ہے تو جان اسے کہتا ہے کہ میں نے روکنے کی کوشش کی پر میں روک نہیں پایا کیونکہ دیر ہو چکی تھی پول اس بات کو سمجھ نہیں پاتا اور جب وہ جان کافی کی فائل دیکھتا ہے تو یہاں سے کہانی فلیش بیک میں جاتی ہے اور ہمیں وہ درشتے دکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جان کافی یہاں جیل میں ہے دراصل ایک گھر سے دو بچیاں گائب ہو جاتی ہے اور جب اس کی پتا اور آس پاس کے لوگ اسے جنگل میں ڈھونڈ نکلے جاتے ہیں تو وہاں پر جان کافی بیٹھا ہوتا ہے جس کی گود میں ان دونوں بچیوں کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جان کافی زور زور سے رو رہا ہوتا ہے اور وہ وہی بات بولتا ہے جو اس نے پول کو کہی تھی وہ کہتا ہے کہ میں نے روکنے کی کوشش کی پر میں روک نہیں پایا کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی اور یہی وہ جرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے جان کافی کو سزائے موت ملی ہے یہاں پر پول کو بھی اب اس کی سچائی پتا چل گئی ہے پول اگلے دن اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جیل میں الیکٹرک چیئر کو صاف کر رہا ہوتا ہے دراصل یہ وہ چیئر ہوتی ہے جس کی اوپر ان قیدیوں کو بٹھائے جاتا ہے جنہیں سزائے موت ملی ہے انہیں تب تک الیکٹرک شاک دیا جاتا ہے جب تک ان کی جان نہیں چلی جاتی پول جیل کے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے جہاں پر انہیں ان قیدیوں کو دیکھنا ہوتا ہے جنہیں سزائے موت ملی ہے اب جب پول اور اس کا ساتھی چیئر کو صاف کر رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ہسنے کی آواز آتی ہے اور جب یہ بھار جاتے تو ان کا ایک ساتھی گارڈ وہاں پر ہسرا ہوتا ہے وہ انہیں سامنے دیکھنے کے لئے کہتا ہے اور تب ہی سامنے سے ایک چوہ آتا ہے وہ گارڈ جو ہسرا تھا وہ اس چوہے کو بسکٹ کا ایک ٹکڑا دیتا ہے جسے کھا کر وہ جیل کی کالکھوٹری کے اندر چلا جاتا ہے ان تینوں کو لگتا ہے کہیں وہ جیل کے اندر چھید نہ کر دیں اسی لئے تینوں کی تینوں اندر جاتے ہیں اور وہاں پر جتنا بھی سامان ہوتا ہے سارا سامان باہر نکالتے ہیں پر انہیں وہ چوہہ کہیں بھی نہیں ملتا یہ دیکھ کر حیران ہوتے کہ تین گارڈز کو ایک چوہہ بیوکو بنا کر یہاں سے بھاگ گیا انہیں لگتا ہے کہ شاید وہ چلا گیا ہو پر اگلے دن ایک بار پھر سے چوہہ باہر آتا ہے وہاں پر دو گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں جو اس چوہے کو کھانے کے لئے بسکٹ دیتے ہیں وہ دوبارہ اسی طرح سے بسکٹ کھاتا ہے یہاں پر پرسی بھی ہوتا ہے اور جب پرسی اس چوہے کو دیکھتا ہے تو وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ چوہہ ایک بار پھر سے اسی کالکوٹری کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر ایک دن پہلے گیا تھا پرسی اس کالکوٹری کو کھولتا ہے اور اندر کا سامان نکالنا شروع کرتا ہے تب یہاں پر پول اور اس کا ساتھی گارڈ بھی آ جاتا ہے پرسی انہیں کہتا ہے کہ وہ چوہہ اندر گھس کے بیٹھا ہے میں اسے مسل کر رکھ دوں گا حالانکہ پول کے ساتھ والا گارڈ اسے بتانا چاہتا ہے کہ کل ہم نے یہی کیا تھا لیکن وہ چوہہ نہیں ملا پر پول اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے پرسی اندر کا سارا سامان نکالتا ہے اور اسے بھی وہ چوہہ نہیں ملتا یعنی اس نے بنا مطلب اتنی محنت کی اور اب سارا سامان اسے اندر بھی رکھنا ہوگا یہاں پر پرسی پول سے اور اس کے ساتھی سے بتتمیزی بھی کرتا ہے پول کے ساتھ والا گارڈ اس کی گردن پکڑ لیتا ہے پر پرسی کہتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کہا تو تمہاری نوکری چلی جائے گی دراصل پرسی یہاں کے گورنر کی بیوی کا بھتی جائے اسی لئے اپنی پہچان کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ ایسا وقت ہے جب لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے کوئی بھی اپنی نوکری نہیں کھونا چاہتا پر پول پرسی کو کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ تمہاری جان پہچان کہاں تک ہے پر آج کے بعد تم نے کسی بھی گارڈ کو دھمکایا تو ہم میں سے کوئی بھی چپ نہیں بیٹھے گا چاہے ہماری نوکری کیوں نہ چلی جائے اب اگلے دن پول جب کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے کسی کے ہسنے کی آواز آتی ہے اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سیل کے باہر پہنستا ہے جس سیل کے اندر مسٹر ڈیل ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیل کے پاس وہی چوہ ہے جو کوٹری کے اندر ہمیشہ گائب ہو جاتا ہے ڈیل اس چوہے کو پا کر بہت خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے پالتو بنا لیا یہ میری ہر بات مانتا ہے وہ ایک رول فیکتا ہے جسے چوہ واپس لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا نام میں نے مسٹر جنگلز رکھا ہے پاسی کے سیل سے جان کافی بولتا ہے کہ تمہارا چوہ بہت سمجدار ہے جیسے کوئی سرکس کا چوہ ہو اب پال کو جیل کا وارڈن بلاتا ہے جس کا نام ہیل ہوتا ہے وہ پال کا ایک بہت اچھا دوست ہے پال کو بتاتا ہے کہ جیل میں ایک نیا قیدی آنے والا ہے اس قیدی کا نام ویلیم ہے وہ بہت خطرناک ہے اس نے چوری کرتے ہوئے تین لوگوں کو مار دیا جس میں سے ایک لڑکی پریگنن بھی تھی وارڈن یہاں پر بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی پتنی کو برین ٹیومر ہوتا ہے ٹیومر ایسی جگہ پر ہوتا ہے جسے آپریشن کر کے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بتاؤں اپنی پتنی کو کیوں مرنے والی ہے وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اگلے دن پال کو دکھایا جاتا ہے جو آنے والے نئے قیدی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جس کا نام ویلیم ہے پر اسے جو بیماری ہے یعنی کی یورینل انفیکشن اس کی وجہ سے پال کو بہت پین ہو رہا ہوتا ہے اسے کھڑے ہونے میں بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تب ہی جان کوفیو سے کہتا ہے کیا آپ میرے پاس آئیں گے مجھے آپ سے کچھ کام ہے پال کہتا ہے کہ ابھی نہیں ابھی میں یہاں پر بیزی ہوں جان کوفیو سے کہتا ہے کی سنبھل کی تب ہی یہاں پر ویلیم وہ نئے قیدی آ جاتا ہے جو بہت خطرناک ہے اور جو گارڈز اسے لارے ہوتے وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے پال بھی ان کے پاس ان کی مدد کے لیے جاتا ہے پر تب ہی ویلیم پال کے ٹانگوں کے بیچ میں جہاں پر اسے انفیکشن ہوتا ہے وہاں پر اپنا گھٹنا مارتا ہے جس سے پال کو بہت پین ہوتا ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے پر اگلے پل وہ سنبھل کر کھڑا ہوتا اور اپنے ریوالور اس طرف تان دیتا ہے جس طرف ویلیم ہوتا ہے اس نے ابھی بھی ایک گارڈ کو پکڑا ہوتا ہے وہیں بغل میں پرسی بھی کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے پال اسے کہتا ہے کہ مارو اسے پر پرسی پوری طرح سے ڈر جاتا ہے اسی لئے وہ اس پر حملہ نہیں کر پاتا دراصل پرسی ایک برا انسان تو ہے پر وہ بہت ڈر پوک بھی ہے تو بھی یہاں پر ایک دوسرا گارڈ آتا ہے جو پرسی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین کے ویلیم کو مارتا ہے جس سے وہ اسے اپنے کابو میں کر لیتے ہیں سب کے سب یہاں سے چلے جاتے ہیں پر پال اب درد سے کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ کے بر لیٹ جاتا ہے تب ہی جان کافی کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کام ہے آپ میرے پاس آئیے پال بڑی مشکل سے درد سے کر رہا تھا وہ اس کے سیل کے پاس جاتا ہے اور جیسی وہ جان کافی کے سیل کے پاس جاتا ہے وہ اسے پکڑ کر سلاکوں کے بلکل پاس لے آتا ہے اور اس کے اس حصے میں یعنی کی پرائیویٹ پارٹ پر ہاتھ لگاتا ہے جہاں پر اسے یورینل انفیکشن ہے اور اگلے پل سیل کے اندر جو بلب ہوتا ہے وہ اپنا بھی جلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی روشنی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہوتی ہے اور اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ بلب فٹ جاتا ہے پول کا درد پوری طرح سے گائب ہو جاتا ہے جان کافی وہیں سیل کے اندر بیٹھ جاتا ہے اسے خانسی آنے لگتی ہے اور اگلے پل اس کے موہ سے بہت سارے جمس نکلتے ہیں جو ہوا میں چاروں طرف اڑنے لگتے ہیں پول جان کافی سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا جان کافی کہتا ہے کہ میں نے مدد کی میں نے تمہارے روک کو پوری طرح سے ٹھیک کر دیا اب میں تھک گیا ہوں میں سونا چاہتا ہوں اور وہ وہیں پر سو جاتا ہے پول واشٹوم جاتا ہے اور یورین کرتا ہے جہاں پر اسے بلکل بھی پین نہیں ہوتا یعنی کہ اس کی جو بیماری تھی وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے ساتھی جان کافی کے لئے جو اس کی سوچ تھی وہ بھی بدل چکی ہے وہ جان کافی کے اس وکیل کے پاس جاتا ہے جس نے اس کا کیس لڑا تھا دراصل وہ جان کافی کی پوری ہسٹری جاننا چاہتا ہے کہ کیا پہلے بھی اس نے کوئی قتل کیا تھا پر اس کا وکیل کہتا ہے کہ جان کافی کو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا اسے پہلی بار اسی حادثے والی جگہ پر دیکھا گیا تھا یعنی کہ کسی کو نہیں پتا کہ جان کافی کہاں سے آیا ہے اس وقت مندی کا دور بھی چل رہا ہوتا ہے اسی لئے لوگ کام کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھٹگ رہے ہوتے ہیں اور سب کو لگتا ہے کہ جان کافی انہی میں سے ایک ہے وہیں جیل میں دکھایا جاتا ہے جو نیا قیدی ویلیم ہے اس سب کو پریشان کرنا شروع کرتا ہے کبھی وہ پول کے موپر تھوک دیتا ہے کبھی کسی کے اوپر ٹویلٹ کر دیتا ہے اور ایک بار موقع دیکھ کر وہ پرسی کو پکڑ لیتا ہے وہ اس کے پرائیوٹ پارٹ پر ہاتھ بھی لگاتا ہے جس سے پرسی بہت ڈر جاتا ہے اور وہ پینٹ میں ہی ٹویلٹ کر دیتا ہے حالکہ ویلیم کو اس کے لئے کالکوٹری میں بند بھی کیا جاتا ہے لیکن وہ ایک بہت برا انسان ہے وہیں دوسری طرف اب وہ دن آتا ہے جب ڈیل کو سزائے موت دے دی ہے ڈیل وہی کہہ دی ہے جس نے مسٹر جنگلز کو یعنی کہ چوہے کو پال لیا ہے اس سے اپنے چوہے کی بہت فکر ہوتی ہے اس کے لئے بہت پریشان ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے چوہے کا کیا ہوگا وہاں پر جو جیل کے گارڈ سوتے ہیں ان میں سے گارڈ کہتا ہے کہ ہم تمہارے چوہے کو ماؤس ویل بھیج دیں گے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر چوہوں کا سرکس ہوتا ہے وہاں پر تمہارا چوہا پوری طرح سے سرکشت رہے گا تب ہی چوہا سیل سے بہا نکلتا ہے پرسی اسے اپنے پیر سے کچل کر مار دیتا اور وہاں سے نکل جاتا ہے ڈیل کو اپنے چوہے کی ماؤس سے بہت دکھ ہوتا ہے وہاں پر جان کافی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے میرے ہاتھ میں رک دو پال چوہے کو جان کافی کے ہاتھ میں رک دیتا ہے سب کے سب دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور اگلے پلے دکھایا جاتا ہے کہ ایک بار پھر سے چوہا زندہ ہو چکا ہے چوہا ڈیل کے پاس سلا جاتا ہے جس سے ڈیل بہت خوش ہوتا ہے اب ڈیل کو اس چیئر پر بٹھائے جاتا ہے جس پر بٹھا کر اسے مار دیا جائے گا اور اس سزا کا جو انچارج ہوتا ہے وہ پرسی ہوتا ہے دراصل پرسی نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی سزا کا انچارج بنا دیا جائے تو یہاں سے وہ اپنا ٹرانسفر لے لے گا جس کے لئے وہ پہلے اپلائی کر چکا ہے اور اسے منظوری بھی مل چکی ہے یہاں پر جب بھی کسی قیدی کو سزائے موت دی جاتی ہے تو اس کے سر پر ایک سپنج گیلا کر کے رکھا جاتا ہے جس سے کرنٹ کا پروہ تیز ہوتا ہے اور انسان جلدی مر جاتا ہے پر پرسی جان بوچھ کر پر دیل کے سر کے اوپر سوکا ہوا سپنج رکھتا ہے جس سے اسے بہت دردناک موت ملتی ہے دیل کی موت کے بعد پول کو بہت کس ساتھ آئے اور وہ پرسی کو کہتا ہے کہ اگر تم کل یہاں سے نہیں گئے تو ہم تمہارا پورا بھانڈا کھول دیں گے کہ کس طرح سے جب نئے قیدی ویلیم نے ایک گارڈ کو پکڑا ہوا تھا تو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہونے کے بعد بھی تم نے کوئی ایکشن نہیں لیا ساتھی تم نے ایک بار پینٹ میں یورین کر دیا تھا پرسی کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جلدی یہاں سے چلا جاؤں گا وہیں اب پول جان کافی کے سیل کے باہر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جان کافی بہت رو رہا ہوتا ہے وہ پول کو بتاتا ہے کہ میں نے مسٹر ڈیل کے درد کو محسوس کیا ساتھی ساتھ میرے تھرو مسٹر جنگلز نے یعنی کہ چوہے نے بھی اس کے درد کو محسوس کیا میں اس درد کو اپنے اندر نہیں رکھ پایا اسی لئے مسٹر جنگلز یہاں سے بھاگ گئے میں اب بہت تھک گیا ہوں یہ کہہ کر جان لیٹ جاتا ہے پول کہتا ہے کہ میں بھی بہت تھک گیا ہوں اب ایک دن پول کے گھر پر اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے سبی دوست لنچ کرنے کے لے آتے ہیں اور پول کہتا ہے کہ تم نے دیکھا کس طرح سے اس نے چوہے کو زندہ کیا جان نے اسی طرح سے میرا بلیڈر انفیکشن بھی ٹھیک کیا تھا اور اب جو ان کا وارڈن ہے جس کی پتنی کو برین ٹیومر ہے یہ اس کی پتنی کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں اسی لئے پلین بناتے ہیں کہ یہ جان کو اس کے گھر لے جائیں گے اور اس سے پہلے رات کو جان کی سیل کے بغل میں جو دوسرا مجرم ہوتا ہے جو کہ بہت ہی خونکھار ہے جس کا نام ویلیم ہے اس سے پول اور اس کے ساتھ ہی بیئر میں نیند کی دوہ ملا کر پلا دیتے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے ساتھ ہی یہاں پر جو پرسی ہے اسے پکڑ کے اس سب کے سب کالکھوٹری میں بند کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ جان کو اس کی سیل سے نکال دیں اور جب یہ اسے لے جارہے ہوتیں تو ویلیم جو کی بھی ہوش ہو چکا تھا دراصل ابھی بھی وہ ہوش میں ہوتا ہے وہ جان کوفی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور جیسے ہی وہ جان کوفی کا ہاتھ پکڑتا ہے جان کوفی پوری طرح سے کم جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے بہت درد ہو رہا ہے جان کوفی کو ویلیم سے چھڑائے جاتا ہے اس کے بعد ویلیم سچ میں بھی ہوش ہو جاتا ہے جان کوفی جب بھار آتا ہے تو وہ آکاش میں تاروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے ساتھی ساتھ وہ دھرتی سے گھاس اور مٹی اٹھا کر اسے محسوس کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ نیچر سے بات کر سکتا ہے ویسے تو جان شریر سے بہت ویشال ہے پر اس کا جو نیچر ہے وہ چار سال کے بچے کی طرح ہے اب جان کو ٹرک میں بٹھاتے ہیں اور تب ہی ایک گارڈ جان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ ہم تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں جان کہتا ہے کہ ایک عورت کی مدد کرنے کے لیے وہ گارڈ پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا جان کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا بس پتا ہے اور نہ ہی کبھی میں نے پتا کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب مجھے کیسے پتا چلتا ہے اب یہ سب کے سب وارڈن کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں وارڈن شروع میں ان سب کو دیکھ کر ڈر جاتا اسے لگتا ہے کہ کوئی جیل سے بھاگ کر آئے کیونکہ ٹرک جیل کا ہوتا ہے وہ گن تان دیتا ہے پول اسے سمجھاتا ہے کہ یہاں پر ہم مدد کرنے کے لئے آئیں اس کے بعد جان کو اندر لے جائے جاتا ہے جہاں پر وارڈن کی پتنی بہت بیمار ہوتی ہے اس کا دماغی سنتولن بھی کھو گیا ہوتا ہے جان اس کے پاس بیٹھتا ہے وارڈن کی پتنی جان سے پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے جان کہتا ہے میرے نام جان کافی ہے پینے والی کافی پس پیلنگ الگ ہے دراصل جان جب بھی کسی کو اپنا نام بتاتا ہے تو اسی طرح سے بتاتا ہے اس کے بعد وارڈن کی پتنی کے فیس کے قریب جاتا ہے اور اس کے موہ کے اندر سے اس کی بیماری کو اپنے اندر ڈال لیتا ہے اور جب وہ ایسے کر رہا ہوتا ہے تو گھڑی رک جاتی ہے شیشہ چٹک جاتا ہے پورا گھر ہلنے لگ جاتا ہے اور کچھ ہی پلوں میں جان اس کی پوری بیماری اپنے اندر لے لیتا ہے جان کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس طرح سے پہلے وہ اپنے موہ سے ساری بیماری باہر نکال دیتا تھا اس بار جان کی موہ سے کچھ بھی نہیں نکلتا اسی لئے وہ بہت کمزور فیل کر رہا ہوتا ہے وارڈن کی پتنی پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی ہے پر وہ اس وقت سے جب اس کو بیماری کا پتا چلا تھا تب سے اب تک کی ساری یادوں کو بھول چکی ہوتی ہے پر جب وہ جان کو دیکھتی ہے تو پوچھتے کہ تمہارا نام کیا ہے جان کہتا ہے کہ میرا نام جان ہے وارڈن کی پتنی کہتی ہے کہ جان کافی پینے والی کافی لیکن سپیلنگ الگ ہے اس کے بعد وہ جان کے پاس آتی ہے اسے بتاتی ہے کہ میں نے ایک سپنا دیکھا تھا جہاں پر بہت اندھیرہ تھا اور اس اندھکار میں ہم نے ایک دوسرے کو ڈھون لیا تھا اس کے بعد وہ اپنے گلے سے لوکٹ نکالتی ہے اور جان کافی کے گلے میں پہنا دیتی ہے جان بچوں کی طرح اسے کہتا ہے تینکیو میم وہ بھی اسے تینکیو کہتی ہے اور اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اس کے بعد یہ جان کو کندھوں کا سہارہ دے کر واپس جیل میں لے آتے ہیں کیونکہ جان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے وہیں پرسی کو کال کوٹری سے اب نکال دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ جلدی یہاں سے اپنی ٹرانسفر لے لے گا پرسی جب بھار آتا ہے تو وہ جان کے سیل کے پاس ہوتا ہے اور تب ہی جان اس کا گلہ پکڑ کر اپنے پاس کھیچ لیتا ہے اور جو بیماری اس نے وارڈن کی پتنے کے مو سے اپنے اندر ڈالی تھی وہ اسی بیماری کو پرسی کے مو کے اندر ڈال دیتا ہے پرسی پوری طرح سے استبد ہو جاتا ہے اور دھیری دھیری وہ آگے بڑھتا ہے اور جب وہ ویلیم کی سیل کے پاس پہنستا ہے تو اپنی گن نکال کر ویلیم کو کئی گولیاں مار دیتا ہے جس سے ویلیم کی موت ہو جاتی ہے اور اگلے پل وہ بھی تڑپنا شروع کر دیتا وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے اور جس طرح سے جان کے مو سے بیماری کے کن باہر نکلتے تھے پرسی کے مو سے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پوری طرح سے اچھیت ہو جاتا ہے یعنی کہ پرسی کو اب وہ بیماری ہو چکی ہے جو وارڈن کی پتنی کو تھی برین ٹیومر کی پال جان کافی سے پوچھتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا جان کافی کہتا ہے کہ یہ دونوں برے آدمی تھے جب ویلیم نے میرا ہاتھ پکڑا تب میں نے اس کے دل میں جھانک لیا تھا اس کے بعد وہ پال کو اپنا ہاتھ پکڑنے کے لیے کہتا ہے وہ کہتا ہے تم خود سب کس دیکھ سکتے ہو اور جب پال جان کافی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وہ سب کس دیکھ پاتا ہے جو خود جان کافی نے دیکھا تھا وہ دیکھ پاتا ہے کہ جن دو معصوم بچیوں کے قتل میں جان کافی کو سزائے موت ملی ہے ان دونوں بچیوں کا قتل ویلیم نے کیا تھا اسی لئے جان کافی پرسی کے ذریعے اسے ختم کروا دیتا ہے اب یہاں پہ وارڈن آتے ہیں اور وہ جان سے پوچھتے کیا اس گھٹنا کا میرے گھر والی گھٹنا سے کوئی سمبند ہے پال ساپ ساپ منا کر دیتا ہے اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ پرسی کو پال جان کی پوری سچائی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اسی لئے وہ بہت پریشان ہوتا ہے جان کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہاں سے ہمیشہ کلے گئے دور بھیز دوں تاکہ تمہیں سزا نہ ہو پر جان ایسا نہیں چاہتا جان کہتا ہے کہ میں اکیلے پرندے کی طرح اڑتے اڑتے تھک چکا ہوں انسانوں کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لئے نفرت ہے اسے میں اب برداشت نہیں کر سکتا ہر روز میں انسانوں کے درد کو محسوس کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ مجھے جلد سے جلد سزا ہو جائے پال کہتا ہے کہ میں عیشور کو کیا مو دکھاؤں گا اسے کیا کہوں گا کہ میں نے کیوں اس کی ایک سچے بندے کو جو بے گناہ تھا اسے موت کی سزا ہونے دی صرف اس لئے کہ وہ میرا جاب تھا جان کافی کہتا ہے کہ تم کہنا ایسا کر کے میں نے جان کی مدد ہی کی تھی دراصل جان اب اس دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہتا پال جان کافی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں جو بھی چاہیے ہمیں بتا دینا وہ اسے بہت ساری کھانے کی چیزیں بتاتا ہے ساتھی ساتھ وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی اور اب اس سب کے سب جان کافی کو فلم دکھاتے ہیں یہ وہی فلم ہوتی ہے جسے پریزنٹ ٹائم میں اولڈے جھوم میں سب دیکھ رہے تھے اور ایک یہی کارن ہوتا ہے کہ پال کے آنکھوں میں فلم دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں کیونکہ اسے جان کافی کی یاد آگئی ہوتی ہے وہ دن آتا ہے جس دن جان کو سزائے موت دینی ہے پال اور باقی گارڈ جان کے پاس جاتے ہیں جان انہیں بتاتا ہے کہ آج میں نے ایک سپنا دیکھا جس میں میں نے چوہے کو یعنی کہ مسٹر جنگلز کو دیکھا جو کہ اب سرکس میں پہنچ چکے ہیں وہاں پر بہت سارے بچے تھے اور وہ دو چھوٹی بچیاں بھی تھی جن کے قتل کے الزام میں جان کو آج سزا دی جاری ہے جان بتاتا ہے کہ دونوں بچیاں بہت خوش تھی اس کے بعد جان کو الیکٹرک چیر پر بٹھائے جاتا ہے یہاں پر ان دو بچیوں کے ماں باپ اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں ان بچیوں کی جو پتا ہوتے ہیں جان کو الٹا سیدھا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بلاتکاری کھونی ہے اسے جل سے جل سزائے موت دو یہاں پر جان کافی سب کی نفرت کو محسوس کر پا رہا ہوتا ہے پال جان سے پوچھتے کہ تمہیں آخری بار کچھ کہنا ہے جان بچیوں کو نہیں بچا پایا تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہونے پر شرمندہ ہوں اس کے بعد جان کے موں کو کپڑے سے ڈھکا جا رہا ہوتا ہے پر جان کہتا ہے کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے میرے چہرے کو کپڑے سے مٹ ڈھکو پال اس کی بات مان جاتا ہے اور جان آخری میں صرف ایک ہی شبد کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ہیون یہاں پر جتنے بھی گارٹس ہوتے ہیں سب کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جان کافی نردوش ہے پال جان سے آخری بار ہاتھ ملاتا ہے جان ٹیلی پیتی سے اسے بتاتا ہے کہ اس انسان نے ان دو معصوم بچیوں کو مار دیا اس دنیا میں چاروں طرف اسی طرح کے کرائم ہو رہے ہیں انسان انسان سے نفرت کرتے ہیں اور اب وقت آ جاتا ہے جب جان کافی کو سزائے موت دینی ہے لیکن پال آرڈر دے ہی نہیں پا رہا ہوتا پر فائنلی اسے آرڈر دینا پڑتا ہے اور اس طرح سے جان کافی جو کی پوری طرح سے نردوش تھا اس کی مرتی ہو جاتی ہے کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر اول پال اپنی دوست کو یہ پوری کہانی سنا رہا ہوتا ہے پال بتاتا ہے کہ وہ آخری موت کی سجا تھی جو ہم نے جان کو دی تھی اس کے بعد ہم سب نے اپنا ٹرانسپر کروا لیا ہم نے اپنا ٹرانسپر اس جگہ کروا لیا جہاں پر نابالی کا پرادی آتے تھے ہم انہیں صدارتے تھے اچھی سکشہ دیتے تھے یہاں پر پال کی جو دوست ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اسے اس کی کہانی پر شک ہوتا ہے اسی لئے پال اسے کہتا ہے کہ آج تم بھی میرے ساتھ واک پر چلو اور وہ اسے اسی وڈن کوٹیج کے پاس لاتا ہے جہاں پر ہر صبح وہ آتا ہے دونوں کوٹیج کے اندر جاتے ہیں اور اندر مسٹر جنگلز یعنی کہ وہ چوہ آج بھی زندہ ہوتا ہے جو جیل کی قیدی ڈیل کے پاس تھا پال بتاتے ہیں کہ جب پرسی نے جان بوچھ کر ڈیل کو تڑپا تڑپا کر مارا اس وقت جون اس کے درد کو محسوس کر پارا تھا اور یہ چوہ بھی اس کے پاس تھا تو شاید گلتی سے اس نے اپنی شکتی کا ایک انش اس چوہے کو بھی دے دیا اسی لئے اتنے سالوں سے آج بھی یہ چوہ زندہ ہے اور جہاں تک میری بات ہے تو جب جون نے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا اور یہ دکھایا تھا کہ ویلیم نے کس طرح سے ان بچیوں کو مارا تو ناچا کر بھی اسے اپنی شکتی کا ایک انش مجھے دینا پڑا تاکہ میں اس سب کچھ اس کی نظروں سے دیکھ سکوں اس وقت میں نے محسوس کر لیا تھا آج میری عمر ایک سو آٹھ سال ہے جب جون کوفی کو سزائے موت دی گئی تھی اس وقت میں چاوالیس سال کا تھا میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری خوبصورت چیزیں دیکھی ہے ساتھی اپنی پتنی بیٹے اور اپنے سبی قریبی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک دن تم بھی چلی جاؤگی شاید یہی میری سزا ہے اور میرا پرائس شید بھی اور اس کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ اہلی کی بھی کچھ وقت بعد مرتی ہو جاتی ہے اور انت میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ پول اپنے بستر پر لیٹ کر ان سب لوگوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے جو کبھی اس کے نزدیک تھے اس کے قریبی تھے اسے سمجھ میں آ چکا ہے کہ ہر کسی کا اپنا گرین مائل ہوتا ہے یعنی کی زندگی سے موت کا اپنا سب کا الگ سفر ہوتا ہے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر جان کافی ایک چوہے کو اتنی لمبی زندگی دے سکتا ہے تو وہ تو پھر ایک انسان ہے اس کی زندگی کتنی لمبی ہوگی اس بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا اسے اپنے گرین مائل کا یعنی کی موت کا سفر بہت لمبا لگتا ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے اس فلم کا نام دہ گرین مائل اس لئے ہے کیونکہ موت کا جو آخری سفر ہوتا ہے جس میں مجرم کو جیل بھیجا جاتا ہے اس سفر کو کہا جاتا ہے دہ لاسٹ مائل پر اس جیل کا جو فرس تھا وہ ہری رنگ کا تھا اسی لئے پول اور اس کے سبھی ساتھی اس آخری سفر کو دہ گرین مائل کہا کرتے تھے یہ فلم اپنے آپ میں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے جہاں انسان کو ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے وہ انسان ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے فائدے کے لئے دوسروں کو مار بھی دیتے ہیں جان کافی جس کے پاس لمبی زندگی کا وردان تھا پر وہ جینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ جان کہنا کہی جانتا تھا کہ لمبا جینا زیادہ ضروری نہیں ہے بلکہ اچھے سے جینا زیادہ ضروری ہے اس نے اس دنیا میں اتنا درد دیکھا تھا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا تھا ساتھی ساتھ اس کی زندگی سے یہ بھی سندیش ملتا ہے کہ انسان کو دوسروں کے لئے جینا چاہیے اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اسے سزائے موت مل رہی ہے اسے صرف اس بات کا دکھ تھا کہ وہ ان دو بچیوں کو نہیں بچا پایا کیونکہ جب تک وہ پہنچا تھا وہ بچیاں پہلے مر چکی تھی اگر ان کے اندر ذرا سی بھی سانس ہوتی تو وہ انہیں بچا سکتا تھا جان کافی کون تھا کیا تھا کس دنیا سے آیا تھا یہ وہ ہماری دنیا کا حصہ تھا اس بارے میں کبھی کسی کو کچھ پتا نہیں چلا تو یہ تھی پوری کہانی فلم The Green Mile کی یہ فلم year 1999 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 8.6 اس مووی کا بجٹ تھا 60 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائے کی تھی 287 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی